ذکر کی طرف کہ ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں تاں کا ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ تیار ہو جائے کیونکہ خدا کا جو تعلق ہم سے جڑتا ہے ہم ایک دوسرے کو کانوں سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہاتھوں سے چھوتے ہیں ہاتھ پہلے دیکھا ایک دوسرے کی شکل اچھی لگی پھر قریب آئے پھر ہاتھ ملایا اور تعلق بڑھ گیا پھر ایک دوسرے کا نام پوچھا دوسری بڑھتی چلی گئی اللہ تعالیٰ کے جو بندے سے تعلقات بنتے ہیں وہ اس سے معورہ ہیں اس سے مختلف ہیں ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے اس کے تعلق کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے ہمارا دل وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دوننا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو جن کی دل میں میں رہتا ہوں گر مراجوئی دروں دل ہاتھ لکھ گفت پیمبر کے حق فرمو دست حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں کہاں ملوں گا میں وہاں ملوں گا جنہوں نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ آسمان نہیں عرش نہیں زمین نہیں میرا گھر میرے دوستوں کا دل ہوتا ہے جب ان کے ساتھ بیٹھو گے جو گویا کہ تم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہو جو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہو کتنی بڑی بات ہے تو خدا کی ساتھ تعلق کے لیے ہمارے پاس جو ایک راستہ ہے وہ دل ہے اس کو سوارنے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے یہاں دل ہے دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوے جاگے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ دل کا ذکر شروع کریں تو دل میں جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے ہیں غیر ضروری خواہشات غیر ضروری محبتیں غیر ضروری سوچیں وہ آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں یہ ہوگی جس طرح زمین کو ایک مزارہ صاف کرتا ہے مرشد بھی ایک طرح سے دل کا مزارہ ہوتا ہے ہے نا وہ وہ زمین دل کی زمین کو صاف کرتا ہے ہمارے مرشدوں کے مرشد پیرمیٹھا سین امت اللہ علیہ کہ خدمت میں ایک شخص آیا وہ کہنے لگا حضور میں آپ پر قربان میں یہ میں فدا ہوں آپ پر